لڈاک ایک سٹرٹیجک جگہ ہے اور یہاں آنے پر خاص طور سے جب میں پینگونگ لیک میں تھا تو ایک بات بلکل صاف ہے کہ چائنہ نے ہندوستان کی زمین لی ہے ہزاروں کلومیٹر زمین ہندوستان کی چائنہ نے ہم سے چھینی ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ہندوستان کے پردان منتری نے اپوزیشن کی میٹنگ میں کہا کہ ہندوستان کا ایک انچ کسی نے نہیں لیا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے لڈاک کا ہر بھی اکتی اس بات کو جانتا ہے کہ لڈاک کی زمین چائنہ نے ہندوستان سے لی ہے اور پردان منتری جی سچ نہیں بول رہے ہیں اور آپ کا جو رول رہا ہے خاص طور سے کارگل کا رول رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں جب بھی ہندوستان کو آپ کی ضرورت پڑی ہے جب بھی پورڈر پہ ید ہوا ہے تو کارگل کے لوگ ایک آواز کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کی ہسٹری ہے یہ آپ نے ایک بار نہیں انیک بار دیش کو دکھایا ہے تو میں اس کے لئے آپ کو دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں بہت سارے دھرم کے لوگ ہیں الگ الگ جات کے لوگ ہیں الگ الگ بھاشائیں بولتے ہیں لوگ ہمارے لئے سب لوگ ایک ہیں اور اس دیش میں سب لوگوں کو عزت سے محبت سے رہنا چاہیے آپ یہاں آئے آپ نے اپنا قیمتی سمیں مجھے دیا اس کے لئے میں آپ کو دل سے دھنیواد کہنا چاہتا ہوں اور انت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں لڈاک کے چاروں اور گھوماؤں اور شاید یہ ہندوستان کی سب سے سندر جگہ ہے اور یہاں کے لوگ دل سے بات کرتے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں اس کے لئے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد نمسکار جہن سلام